ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فٹہ فٹ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارالائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ ہی آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں آج کی پالے کور پارٹنا سمیت راج بھر میں دو اگس تک ہوگی باریس بجربات کا الٹ ہوا جاری جہاں بیہار میں باریس کی گتیویدیا جاری ہے اگلے کچھ دنوں میں اس کی بیباکتہ اور بڑھے گی بادلوں کی ستھی کو دیکھتے ہوئے راج بھر میں میک گرجن اور بجربات کے چیتاؤں نے جاری کی گئی ہے محصہ مبھاک کے انسار راج بھر میں باریس کی ستھی دو اگس تک بنی رہے گی ایک جون سے 29 جولائے کی بیج صبح میں 484.4 ملیمیٹر باریس ہونی چاہیے تھی جبکہ 270.2 ملیمیٹر ہی باریس ہوئی ہے یعنی اب دکھ سامانے سے 41% کام باریس ہوئی ہے محصہ مبھاک نے 30 جولائے تک اتر پشچن بیہار اتر مجد بیہار اور اتر پورو بیہار میں کئی جگہوں پر باریس کی سامانہ جتائی ہے دچن بیہار میں ان دو دنوں میں کچھ جگہوں پر باریس کا پروانوان ہے 31 جولائے سے دو گست تک اتر اور دچن بیہار کا دکھتر جلوں میں باریس کی ستی رہے گی محصہ مبھاک نے اس دوران اتر اور دچن پورو بھاگ میں ایک دو استانوں پر بھاری باریس کے چیتاؤں نے جارے کی ہے باڑی کبر سیم نیتیس نے بھاگین سریتہ کے بچوں کا رکھا نام اب پٹنا جو میں دیکھیں گے نو بھاگ جہاں انتراشتی بھاگ دیوست کے موقع پر سنجی گاندی جیوی کو دیان پٹنا میں رویل بنگال بھاگین سریتہ کے چار ساوکوں کا نام رکھا گیا محصہ ملکہ منتری نیتیس کمار نے کل تین نر اور ایک مادہ سہید ساوکوں کا نام کرن کیا انتراشتی بھاگ دیوست کے موقع پر پسو پریمیوں کے لیے یہ بڑیا توفہ ہے چڑیا گر میں کل سے لوگوں کو دو مہنے کے بھاگ دیکھنے کو ملے گا وہاں نیوم جلوائی پرورتن بیواغ کی منتری نیرج کمار سنجھ نے ساوکوں کے نام کی گوثنہ کی ہے انہی رویل بنگال بھاگین سریتہ کے چار ساوکوں کا نام کیسری مگد وکرم اور رانی رکھا گیا ہے اس میں ساوک کا نام رانی رکھا گیا ہے نیرج کمار نے کہا کہ محصہ ملکہ منتری نیتیس کمار کی دوارہ ساوکوں کا نام بھیجے جانے کے بعد ساوکوں کا نام کرن کیا گیا ہے چڑھیا گھر میں ساوک کے نام کا ڈسپلی لگا دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ انہی ساوک کا جنوہ پچیس مائی کا ہوا تھا اب پارٹنر جمع باغ باغین کی سنکھہ نو پر پہنچ گئی ہے باڑی قبر سواست بیباغ بیہار میں اینم سمیت بارہ ہزار سات سو اکتر پدو پر ہوگی جلد بھرتی کاری اوجنا ہوا تیار جبکہ راج سرکار سواست بیباغ میں سگری ہی بارہ ہزار سات سو اکتر پدو پر نیوکتی کرے گی اس کی کاری اوجنا تیار ہو چکی ہے اس میں بیہار محلہ سواست کاری اوجتہ کے لیے دس ہزار سات سو نو پدو کے لیے بہالی ہوگی جبکہ ایک سریٹ ٹیکنیسین کے لیے آٹھ سو تین پدو پر سلککچ سہائک کے لیے ایک ہزار چینویں پدو پر اور اس لیے جی ٹیکنیسین کے ایک ستریسر پدو پر نیوکتی ہوگی یا جانکاری دیتے ہوئے منگل پانے نے کہا کہ راج میں سواست پرابندن کو صدر اور ہائٹیک بنانے کے لیے بیباغ نے رندر پریاثرت ہے بہتر سواست پرابندن کے لیے کرمیوں کے کمی نہیں ہو اس کو دھیان میں رکھتی ہوئے سواست بیباغ نے بڑی سنکھا میں نیوکتی کا نینے لیا ہے ساتھی سریٹ پانے نے کہا کہ سواست بیباغ کے نورود پر بیہار تکنیکی سوایوں نے نیوکتی کی پرکریہ شروع کر دی ہے ان پدو پر نیوکتی کے لیے ابھیرتیوں سے ایک اگس سے دو ستمبر تک آویدن لیا جائیں گے باڑی خبر بیہار بورڈ پر ہائی کوٹ نے لگایا پندرہ لاکھ کا جرمانہ کہا دو چھاتروں کا سنہارہ دور خراب کر دیا جانے پورا معاملہ جی ہے باتنا ہائی کوٹ نے دو الگ لگ معاملوں پر بورڈ پریچہ پاس کرنے کے بعد سرٹیپیکٹ نہیں دیے جانے کے معاملے پر سنوائی کے بعد ایک کیس میں دس لاکھ تتہ دوسری میں پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا ہے نیائے مورتی سنجیب پرکاش سرما کے کلپن نے نواتا جلا کے آدھر سہائر سیکنڈری کے چھاترہ سرسطی کماری تتہ بیگو سرائے کے بکے ایسکے ایس انٹر کولیج کے چھاتر گوری سنگر سرما کی اور دائر ارجی پر سنوائی کے بعد جرمانہ لگایا ہے بورڈ نے کہا کہ کسی بھی چھاتر کا گولڈن پریاد انڈر پریچھا پاس کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے 2012 میں انڈر سائنس کا پریچھا دینے کے بعد بورڈ آٹھ سال بعد 2020 میں پرتم سرینے سے پاس کا ریجل گوشت کیا دوسرے کیس میں فرچ ڈیویجن سے میٹک پریچھا پاس کرنے کے بعد بورڈ نے انگ پترت تھا سٹیپیکٹ روک لیا کیونکہ اسکول نے ریجٹیشن فیس بورڈ کے پاس زمانے کیا تھا اس کاران بورڈ نے چھاتروں کا ریجل اسکول میں نہیں بھیجا اور چھاتر اپنا ریجل نہیں لے پائے جبکہ بورڈ چھاتروں کا ریجل تیار کر اپنے پاس رکھے ہوئے تھا باڑی خبران تراشتی بھاگ دیوس میں بیہار میں بڑا باغوں کا کنبا سرسٹ ہوئی سنکھیا جہاں بیہار میں باغوں کا کنبا بڑھ رہا ہے والمیکی ٹائگر ریجل رو میں ان کی سنکھیا بڑھی ہے پٹنا جو میں بھی چار سوکوں نے جنم لیا ہے جنگولوں کا دائرہ بڑھنے اور بہتر ماحول ملنے سے باغوں کی سنکھیا میں بردی ہوئی ہے ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ انڈیا کی آخڑک انوسار راج کے ایک لوتے والمیکی ٹائگر ریجل رو پشمی چمپاران میں پچھلے سال چالیس باغ تھے اس سال ان کی سنکھیا بڑھ کر چھپن ہو گئی ہے ان میں آٹھالیس ویسک اور آٹھ سوک ہے اسی طرح پٹنا چڑیا گر میں پانچ ویسک اور چار سوک ملا کر کل نو باغ ہو گئے ہیں راجگیر جو سپاری میں دو باغ ہے یہ دونوں پٹنا چڑیا گر سے وہاں بھیجے گئے تھے اب یہ راج میں سرسٹ باغ ویچنن کر رہے ہیں باڑی کبر چھوٹی کو لے کر مچے گھماسان کے بیچ سکچا بیباغ کا بڑا فیصلہ انہی سکولوں میں اب سکروار کو نہیں ہوگی چھوٹی جیہا بیہار اور جھارکن کے مسلم بہول علاقوں کے سرکارے اسکولوں میں مدرسہ موڈل کو لے کر گھماسان مچا ہوا ہے اسی بیچ جھارکن میں سکچا بیباغ نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے ایسے اسکولوں میں سکروار کی جگہ رائیوار کو چھوٹی دینے کا نردیس جاری کر دیا ہے اس سے پالے سکچا بیباغ نے ساماندے دادکاریوں اور رائیوار کی جگہ سکروار کو چھوٹی دینے والے اسکولوں سے سپشٹی کرن مانگا تھا اس وشٹی کرن پرابت ہونے کے بعد سکچا بیباغ نے گوڑا جلے کے ایسے 88 اسکولوں کے لیتے جاری کر کہا کہ یہ اسکولوں میں اب سکروار کھولے رہیں گے دراصل پیچھلے دنوں جھارکن کے کئی مسلم بہول جلوں میں سرکاری اسکولوں میں رائیوار کی جگہ سکروار کو چھوٹی کرنے کے معاملے سامنے آئے تھے گوڑا کے 88 اسکولوں میں نیموں کو تاک پر رائیوار کی جگہ سکروار کو چھوٹی رہتی تھی لیکن سکچا بیباغ نے کل یعنی سکروار سے سب 88 اسکولوں کو کھولنے کا نردیس دے دیا ہے اس کے ساتھ ہی ان اسکولوں میں سکروار کو میڈے میل بنانے کا بھی نردیس سکچا بیباغ نے دیا ہے باڑی قبر مہیلاو کے لیے بمپر بہالی نتی سرکار 30 جار کوڈینیٹر کو سمیدہ پر رکھی جہاں مہیلاو کے ساتھ تمام طرح کی سماجک سمجھ سائی ہوتی ہے گرامین پرویس کے مہیلا کم جانکاری کے اباہ میں سمیسہوں سے نپڑن ہی پاتی ہے مہیلا اتبڑن بال بیباغ مہیلا سکچا جیسے سکڑوں سمیسہوں سے نپڑنے کے لیے سرکار دوارہ ایک یوزنہ بنائی گئی ہے مہیلاو کو لا پہنچانے والے یوجناؤں کو گرامین علاقوں تک پہنچایا جا سکے اس کے لیے سماجکلان بیباغ نے ایک بلوپرینڈ تیار کیا ہے اس بلوپرینڈ کے تہا 30,000 مہیلا کو اڈینیٹر کی کونٹیکٹ پر بہالی کے تیاری چل رہی ہے جنہیں سیلری بیسس پر رکھا جائے گا مہیلا کو اڈینیٹر پردیس اور کیندر کی تمام یوجناؤں کو گرامین چیتروں تک پہنچانے کے لیے کا کام کرے گی اس سے گرامین مہیلاو کو مہیلا وکاس یوجناؤں کی سو بستار سے جانکاری ملے گی بتا دے کہ سماجکلان بیباغ نے بلوپرینڈ تیار کر لیا ہے کیبینٹ کی سوکرٹی ملتے ہی بہالی کا کام سرک کر دیا جائے گا باڑی قبر نالاندہ اوپان انیویسٹی میں پڑھنا ہوا مہنگا نئی ستر بڑی کی فیس چھاترہوں کی فیس میں 25% چھوٹ برقرار جہاں نالاندہ کھلا بس ویدالے میں پڑھائی کرنا اب مہنگا ہو جائے گا کیونکہ یہاں کی فیس 25 سے 30% تک بڑھا دی گئی ہے ورطمان سترہ دو جربائیس تیج سے ان نئے فیس اسٹریکچر کو لاؤک کیا گیا ہے روائج فیس اسٹریکچر کو ویس ویدالے کی بیو سائٹ پر بھی اپلوڈ کر دیا گیا ہے ملی جانکاری کے انوصار فیس میں 500 سے 1000 روپے تک کی بڑھوطری کی گئی ہے ہر کورس کے انوصار الگ الگ بڑھوطری کی گئی ہے ویس ویدالے کے انترگت کول 104 کورسوں میں فیلال نامانکن کی پرکریا چل رہی ہے 341 اگست تک اس میں نامانکن لے سکتے ہیں باڑی قبر بیہار میں سارواجنک پریوہن کی گاڑیوں میں لگے گیا لوکیسن ٹریکنگ ڈیوائیس پریوہن بیباغ نے دیا نردیس یہاں بیہار سرکار کی پریوہن بیباغ نے سارواجنک پریوہن کی گاڑیوں میں آپ ویہکل لوکیسن ٹریکنگ ڈیوائیس اور امرجنسی بٹن لگانے کی پرکریا کو تیز کر دیا ہے گیندری سڑک پریوہن اوام رازمارگ منطرالے کے نردیس کے بعد اسے انیوار کر دیا گیا ہے مہلاو کی سرکچہ کے لیے گاڑیوں میں لگائے جانے والے اس سبکرن کے لیے تین ایجنسی کا چین کیا گیا ہے پریوہن بیباغ نے اسے ساماندید آدیس گروہر کو جاری کر دیا ہے پریوہن بیباغ دوارہ جاری آدیس کا نصار 1 جنور 2019 سے پہلے پانجیگریت سبھی سارواجنک پریوہن کی گاڑیوں میں VLTD تتہا ایمرجنسی بٹن لگایا جانے والے ہوگا اس کے بعد آپ پانجیگریت سبھی سارواجنک پریوہن کے بہانوں میں VLT اپکرن پہلے سے ہی لگ کر آ رہے ہیں اگست تک سبھی پرابیٹ بسوں میں بھی VLT ایوام ایمرجنسی بٹن لگایا جانے والے کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اسکولی چھاتر چھاتراؤں کی سرکچہ کے لیے بھی اسکولی بسوں میں پینک بٹن لگانے کا نردیس زیاری کیا گیا ہے باڑی خبر بیہار کے سرمیکوں کے بچوں کے لیے اچھی خبر سرکار کھاتے میں بھیجی گی پچیس سجار روپی جہاں راج میں بیڑی چونہ پتھر ڈولا مائٹ لو مینگنیج کروم ایسک کھدان سرمیکوں اور ان کے آسریتوں کے بچوں کو چھاتر ویٹی ملے گی اس کے لیے کیندری سرم ایوام روزگار منترالے نے ایسے سرمیکوں اور ان کے آسریتوں کے بچوں کو چینیت کر ان کے نام راشتے چاتر ویٹی کے لیے بھیجنے کو کہا ہے سرم سانسادن کیندری سرکار کی سکیم کو لے کر سب جلو کو نیدیس زیاری کیا ہے تیس ستمبر تک سماندیت چاتر چاتراؤں کو کیندری سرکار کو راشتے چاتر ویٹی ہے تو ان لائن آویدن بھیجا جانا ہے سرم سانسادن بیواغ کے مطابق راشتے چاتر ویٹی یوجنہ کا لاب سرمیکوں کے ان بچوں کو ملے گا جو ککچھا ایک سے لے کر سناتہ کسناتہ کو اتر اور ویو سائک پائٹ کرم میں ادان رہت ہے اس یوجنہ کے ادین ایک ہزار سے لے کر پچھے سہ جا روپے تک کی راسی ڈیویٹی کے مادم سے سیدھے لابارتیوں کو بینک خاتے میں بھیج جائے گی آپ کو بتا دیکھیں کہ پچھلے وارس راج میں سرمیکوں کے 383 بچوں کو کول 93,990 روپے کے چاتر ویرتی دی گئی تھی باڑی خبر راج میں لاغ ہو ہوا بیہار سٹرٹ اپ پولیسی دوزر بائیس یواؤ دمیوں کو بینہ بیاج دس لاکھ دے گئے نتیس سرکار سانواج حسین کا اعلان جہاں بیہار کی یواؤ دمیوں کو دس سال کے لیے بینہ بیاج کے دس لاکھ دے جائیں گے بیہار سٹرٹ اپ پولیسی دوزر بائیس کے تحت سیڈ فنڈ کے روپے یہ راسی دی جائے گی جرورت پڑھنے پر مارک درسن ٹریننگ اور مارکٹنگ میں مدد بھی دے جائے گی یہ باتیں ادیوگ منتری سانواج حسین نے کہی ہے منتری نے سکروار کو بیہار سٹرٹ اپ پولیسی دوزر بائیس لانچ کی ساتھ سٹرٹ اپ کے تحت پروسان یوجنوں کو لاب لینے کے لیے سٹرٹ اپ پوٹل بھی شروع کر دیا ہے آپ کو بتاتے کہ اس یوجنہ کے تحت سٹرٹ اپ کو دس لاکھ سیڈ فنڈ ملے گا جو دس سال تک بیاج مختر رہے گا ساتھ مہیلہ ادھمی کو سیڈ فنڈ کے روپ میں پانچ فیزے جبکہ سی ایشٹی اور دیویانگ کو پاندرہ باردی ساتھ ادیگر آسی ملے گے جیسے مہیلہ ادھمی کو سٹرٹ اپ کے دس لاکھ بچاس جار اور سی ایشٹی ایوم دیویانگ کو 11 لاکھ بچاس جار روپے ملیں گے باڑی خبر جے پی نڈڈ آج پٹنا میں کریں گے روڈ سو سیونکت مورچہ کے راشتری بیٹھک کا ہوگا ادھگارڈن جہاں بیہار کے راجنیتی کے لیے 30 اور 31 جلائے کا تارک بہت خاص ہونے والا ہے بیجے پی کے راشتری ادھم جے پی نڈڈ آج یعنی سنیوار کو بیہار آنے والے ہیں تو وہیں 31 جلائے کو کیندر گرہ منتر امیت سا پٹنا پہنچنے والے ہیں اس کو لیکن تیاریہ لگ بگ پوری ہو گئی ہے بتا دے کہ جے پی نڈڈ آج راجزانی پٹنا پہنچنے والے ہیں آپ کو بتا دے کہ بیجے پی کے سیونکت مورچہ راشتری کاری سمیتی کی دو دیوستے بیٹھک ہونے والی ہے جو 30 جلائے اور 31 جلائے کو آئی جت کی جائے گی اس بیٹھک کو دھگارن جے پی نڈڈا گیان بھوان میں دوپار چار بجے کریں گے باڑی خبر بیہار میں سوکی کے بیچ باڑ کا سنکٹ نیتی پر رو رہا ہے صوبہ جہاں بیہار میں ایک ساتھ دو سنکٹ گھرا گیا ہے ایک طرف بارس نہیں ہونے کی وجہ سے راج کے کئی علاقوں میں سوکی کی ستی ہے تو وہیں دوسری اور سیمانچل کے علاقوں میں باڑ کی سمحونا ہے سیمہ وارتی میں لگتار بارس ہونے کی وجہ سے ندیو کا جلہستر تیجی سے بڑھا ہے جس کے بعد نیپال سے آنے والے ندیو کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا فٹک کو کھول دیا گیا ہے جانکاری کے مطابق ندیو کے بڑھتے جلہستر کو دیکھتے ہوئے والمی کی نگر براج سے ایک دسملہ انتر لاکھ کی کیوسک پانی چھوڑا گیا ہے والمی کی ٹائگر ریزور کے والمی کی نگر وان چیتری کے ککچ سنکھا انتیس اور تیس میں گنڈک پانی فیلنے لگا ہے جنگل میں پانی گھوسنے سے جنگلی جنوار سرکچت ہوا وچے جگہوں کی اور پلائین کرنے کو مجبور ہے آپ کو بتا دی کہ گنڈک کے جلہستر میں بردی سے ندی کے پاس کے نیچلے علاقوں میں پانی فیلنے کی آسنکھا ہے گنڈک میں پانی بڑھنے سے بگاہا سہر، ٹھکراہا، مدو بنی، پپراسی، بوریا اور نوتن کے نیچلے علاقوں میں باڑھا سکتا ہے ان پراکنوں کے دیارہ چھیترے کے لوگوں کو جلہستر کو دیکھ دستت کا ماحول ہے بیہار میں نابالے گاڑی چلاتے پکڑے گئے تو درج ہوگا کیس بچوں کی پیرنس پر لگے گا پچیس ہزار روپیے کا جرمانہ جہاں بیہار میں پریوہان بیبھاگ نے گاڑے چلانے والے نابالے گو پر نکیل کسنا شروع کر دیا ہے بیبھاگ نے چلن دست سپائی کو نابالے گوہان چلانے کو پکڑنے کے لیے جلوں میں تیناد کیا ہے آگست مہنے سے ہی سبھی جلوں میں گاڑے چلانے والے بچوں کے خلاب کاروائی کی جائے گی نابالے گوہان چلوکوں پر جوینائل جشٹس ایکٹ کے تحت ماملہ درج کیا جائے گا اور گاڑے کا رجٹریسن رد کر دیا جائے گا ساتھ ہی ابھی بھاگوں کو پچیس ہزار روپے تک جرمانہ دینا ہوگا آج کے لیے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لیے آپ اماری چینل کو جرور سبسکرائب کریں